ایشن ٹریڈ ٹی وی اور عبدالجوشی اور سرباز خان جیسے جوان شامل ہیں مزید معلومات سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پوچھ کیجئے نوجوان نسل کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتی ہے یہ بات بالکل سچ ہے اس وقت پاکستانی کوہ پیما ہم پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرنے میں مصروف ہیں بلا شبہ اقبال نے انہی نوجوانوں کیلئے کہا تھا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند یہاں پر ہم یہ بات واضح کرتے جائیں کہ یہ کوہ پیما اپنی محنت اور اپنی لگن کے بلبوتے پر یہ چوٹیاں سر کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ حکومت پاکستان آگے جا کر ان کی بھرپور حوصلہ افضائی کرے گی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے نوجوان کوہ پیماوں نے آٹھ ہزار میٹر سے بلند مطلب دنیا کی بلند ترین چوٹیاں سر کی ہیں جن میں سرے فیرست ہیں ماؤنٹ ایورس، انپورنا پیک، کے ٹو، گیشربروم ٹو اور حال ہی میں پاسو کونس جیسی چوٹیوں کو سر کیا ہے چلی آئیے آپ کو بتاتے ہیں بلند حوصلہ رکھنے والے آبا حمد کوہ پیماوں سے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں شہروز کاشف کا جو آج انیس سال کی عمر میں دنیا کی دونوں بلند ترین چوٹیاں سر کر چکے ہیں حال ہی میں شہروز کاشف نے کیٹو کو سر کیا ہے شہروز کاشف نے دو ماہ کب دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورس سر کی تھی اور کم عمر پاکستانی ہونے کا احزاز حاصل کیا تھا یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے کب کیٹو کو سر کرنے والے سب سے کم عمر کو پیما ہونے کا احزاز محمد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ کے پاس تھا جنہوں نے دو ہزار انیس میں بیس سال کی عمر میں کیٹو کو سر کیا تھا لاہور سے تعلق رکھنے والے شہروز کیٹو اور ماؤنٹ ایورس کے علاوہ براڈ پیک بھی سر کر چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ انہیں براڈ بوائے کے نام سے جانتے ہیں اس باہمت نوجوان نے اس کم عمری میں بھی ماؤنٹ ایورس اور براڈ پیک کے علاوہ مکڑا پیک موسا کا مسلح چیمبرہ پیک منگلک سر گندو گرولا پاس خورت پین پاس اور کوہ سار کنچ کو بھی سر کر رکھا ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سن 1953 میں ایک امریکی کوہ پیما نے اس خوبصورت پہاڑ کیٹو کو سیویج ماؤنٹین یعنی خونی پہاڑ کا نام دیا تھا آٹھ ہزار میٹر سے بلند چودہ چوٹیوں میں کیٹو پر ہونے والی اماد کی شرح سب سے زیادہ ہے جسے سر کرنے کی کوشش کرنے والے ایک کوہ پیما کی موت واقعہ ہو جاتی ہے ناظرین دیکھیں اس باہمت پاکستانی نوجوان نے کیٹو جیسے خونی پہاڑ کو محض 19 برس کے عمر میں سر کر لیا شہروز کے والد بتاتے ہیں کہ شہروز جب چوٹی پر پہنچنے والا تھا تو اس کا جی پی ایس رک گیا تھا تو ہم سمجھے کہ ابھی ذرا نیچے ہے اتنے میں تین یوکرینین جو اوپر پہنچے انہوں نے لائف سٹریم شروع کر دی دیکھا تو پیچھے شہروز بھی کھڑا ہائے کر رہا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ شہروز 23 سال کی عمر میں دنیا کی چودہ بلند ترین چوٹیاں سر کر کے چنگ دعوی شرپا کا ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں اور پاکستانی عوام کی نیک تمنائیں اس نوجوان کے ساتھ ہمیشہ سے موجود ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایشن ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پش کیجئے شکریہ جی تو ناظرین ہم بڑھتے ہیں اگلی کوہ پیما خاتون کی طرف جہاں شہروز کاشف کم عمر ترین کوہ پیما ہے وہاں ایک پاکستانی خاتون کوہ پیما خواتین کے لیے ایک روڈ موڈل بن گئی ہے نائلہ قیانی جن کا تعلق گجر خان سے ہے 18 جولائی کو 8,035 میٹر بلند چوٹی گیشر برم ٹو سر کر کے ریکارڈ قائم کیا وہ 8,000 میٹر بلند چوٹی سر کرنے والی پہلی خاتون ہیں دوبائی میں بینکنگ سیکٹر سے وابستہ نائلہ قیانی دو بچوں کی ماں ہیں وہ اپنے ساڑھے چھ ماہ کی بچی کو چھوڑ کر سومٹ پر گئی تھی انہوں نے شادی کی سالگیرہ بھی کےٹو کے بیس کیمپ پر بنائی نائلہ قیانی کو پیمای میں پاکستانی خواتین کی روڈ موڈل بن گئی ہیں حکومت سپورٹ کرے تو مزید خواتین بھی ایسے کارنامے سرانجام دے سکتی ہیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ نائلہ قیانی نے پہلی دفعہ کسی سومٹ میں حصہ لیا اور وہ بھی 8,000 میٹر کی بلندی پر جہاں منفی 15 ڈگری کی تھنڈی ہوا اور ہوا کا دباؤ بھی اتنا تیز کے ساتھ اڑا لے جائے نائلہ قیانی کہتی ہے کہ میں ایک باکسر اور فائٹر ہوں مجھے پتہ تھا میرے اندر اتنا حاصلہ موجود ہے کہ میں اپنی پیری ہی مہم جوئی میں 8,000 میٹر کی چوٹی سر کر سکتی ہوں نائلہ سے قبل اب تک کسی پاکستانی خاتون نے ملک میں موجود 8,000 میٹر کی پانچ چوٹیوں میں سے کوئی سر نہیں کی اور سب سے اچھی بات یہ کہ پاکستانی کو پیماؤں کی اس ٹیم میں کوئی غیر ملکی شامل نہیں تھا اس لیے بھی اس ٹیم کی برادری کو سراہا جا رہا ہے ایک سوال پوچھے پر نائلہ نے بتایا کہ انہیں بچپن سے ہی مہم جوئی کا شوق تھا زمانہ طالب علمی اور اب بھی باکسنگ کرتی ہیں دوبئی میں قیام کے دوران راک کلائمنگ اور آئیس سکیٹنگ شروع کی تھی کہ بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں پاکستان کے دو بہت ہی مہنتی اور باہمت کوئی پیماؤں کی جن کا نام ہے عبدالجوشی اور سرباز خان یہ وہ پہلے پاکستانی کوئی پیماؤں ہیں جنہوں نے دنیا کی دسویں بلند تنین اور آٹھ ہزار میٹر سے بلند چوٹی سب سے زیادہ خطرناک چوٹی ہمیں کہنا چاہئے اناپورنا کو سر کیا تیرہ اپریل کو دونوں کو پیماؤں کی اناپورنا سر کرنے کی پہلی کوشش رسی نہ لگنے کے باعث ناکامی سے دوچار ہوئی اس کے بعد چودہ اپریل کو بھی انہیں رسی ختم ہو جانے کے باعث کیمپ فوری لوٹنا پڑا اس کے بعد کھٹپنڈو سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے کیمپ فور میں سات ہزار تین سو میٹر کی بلندی پر آٹھ سو میٹر رسی آکسیجن سیلنڈر گیس اور خوراک پہنچائی گئی اور تیسی کوشش میں وہ کامیاب رہے اور حال ہی میں خبر آئی ہے کہ انہوں نے پاسکونز کو بھی سمٹ کر لیا ہے اور پاسکونز کی مہم میں سب سے اہم بات دو خواتین کا شامل ہونا بھی ہے جن کا تعلق گلگل بلدستان سے ہے ایک کا نام ہے شما باکر اور دوسرے کا نام ہے سلطانہ نصب یہ تھی کچھ اہم معلومات ہمارے نوجوان کو پہماؤں کے بارے میں امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ایشین ٹریڈ ٹی وی شکریہ اللہ حافظ